السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لانت بلامت کا سلسلہ ہمارے ہاں معاشرے کا حصہ بن گیا ہے یہاں تک کہ کومنٹس میں بھی آ کر کچھ لوگ جب کسی پر غصہ ہوتے ہیں تو لانت بلامت کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کسی شخصیت کے بارے میں ہم نے بات کی ہو اور اس شخصیت سے ان کو پرسنل اختلاف ہو تو وہ اس شخصیت پر لانت بلامت شروع کر دیتے ہیں اور بعض تو اس حد تک گر جاتے ہیں کہ صحابہ کرام پر ماذا اللہ استغفراللہ العظیم ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لئے استعمال کرتے ہیں بھئی یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے تو قرآن ہے کل انوعد اللہ الحسنہ اپنی فکر کرو کہ تم سے تو کوئی وعدہ نہیں کیا گیا بہرحال آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ لانت ہوتی کیا ہے اس زمن میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لانت یعنی رحمت الہی سے دور ہو جانے کی بدعا کرنا تو اب آپ کسی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تجھے اللہ کی رحمت سے تجھے دور کر دے آپ اسے یہ بدعا دے رہے ہیں یہ تفصیل مرات المناجیح کی جلد پانچ صفحہ ایک سو ستائیس پر آتی ہے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لعن المؤمنی کیا قتلی ہی مومن پر لانت کرنا اسے قکل کرنے کی طرح ہے بخاری شریف کی روایت ہے حدیث نمبر سکس تاؤزن ون ہنڈرڈ ان فائف تو اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ لانت کرنا کتنا غلط اور گھٹیا کام ہے اس زمن میں علامہ عبدالرعوف مناوی رحمت اللہ علیہ اس کی شرعہ میں الکافی میں فرماتے ہیں یعنی اس گناہ کو قتل کے گناہ کا جدرجہ دیا گیا ہے اتنا سنگین یہ جرم ہے تو فائد القدیر حدیث 7621 کے تحت جلد پانچ صفحہ 472 اچھا بس اوقات کسی بدنامے زمانہ شخص کو لانت کا ٹارگٹ بنایا جاتا ہے اس بارے میں آلہ حضرت امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت علامہ مولانا نقی علی قان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی پر لانت کرنا ثواب نہیں اگر کوئی شخص دن بھر شیطان پر لانت کرتا رہے کیا فائدہ اس سے بہتر ہے کہ اس قدر وقت ذکر اور درود میں لگاتا کہ عظیم ثواب ہاتھ آتا اگر اس کام میں ہمارے لئے کچھ فائدہ ہوتا تو اللہ پاک شیطان پر لانت کرنے کا حکم دیتا لہذا احتیاط اسی میں ہیں کہ جس کے کفر پر مرنے کی یقینی خبر نہ ہو اس پر لانت نہ کرے اگر وہ لانت کے لائق ہے تو اس پر لانت کہنے میں وقت ضائع کرنا ہے اور اگر وہ لانت کا مستحق نہیں تو بے وجہ گناہ اپنے سر لینا ہے کیا خوبصورت بات کی فضائل دعا کے پیج ون نائنٹی سیون پر یہ آتی ہے کہ اگر تو وہ واقعی لانت کا حقدار تھا تو اس کو لانت کیوں بھیج رہے ہو یہ تو تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے اس میں اس کی جگہ کوئی ذکر و اسکار درود پڑھ لیتے کیونکہ وہ تو ویسی لانتی ہے اور اگر وہ لانت کا مستحق نہیں تھا اور تم اس پر لانت بھیجتے ہو تو تم گناہ کماتے ہو یہاں تک کہ آپ کو بڑی حیرانی ہوگی اب جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ بے جان چیزوں پر بھی لانت کرنے کو منع فرمایا گیا ہے اور بے قصور پر لانت کرنے والے کو لانت کا حقدار بننا قرار دیا گیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے کسی سبب سے ہوا کو برا بھلا کہا ہے جو اس کو آپ کہتے ہیں نا اس کو برا بھلا کہا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے جس نے کسی ایسی چیز پر لانت کی جس کی وہ اہل نہ تھی تو وہ لانت اسی پر لوٹ آئے گی ترمزی شریف کی یہ روایت ہے حدیث نائنٹین ایٹی فائی اور خوش قسمتی سے اگر ہم لانت کرنے کے قابل مضمت عمل سے بچے ہوئے بھی ہوں مگر بدقسمتی سے ایسے کئی غیر شرعی کاموں میں مفتلا ہوتے ہیں ہم جو ہمیں لانت کا مستحق بنا رہے ہوتے ہیں اب قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ایسے کئی بدنصیب لوگوں کا ذکر ہے مثال کے طور پر جھوٹ بولنے والا یہ تو ہمارے پاس ایسے ہے جیسے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے سورہ عالی عمران میں آتا ہے جھوٹ بولنے والا یہ شخص اپنے آپ کو لانتی بناتا ہے اچھا صرف یہ اکیلا نہیں ہے اس لسٹ میں والدین کو گالی دینے والا صحیح ابن حبان کی حدیث پھر شوہر کی ناراضی میں رات گزارنے والی عورت یہ مسلم شریف کی حدیث پھر دوسروں کو برے ناموں سے پکارنے والا یہ فیض القدیر میں حدیث پھر فتنہ و فساد پھیلانے والا یہ فیض القدیر میں حدیث فائیو تھاوزن نائن ہنڈڈن سیونڈی فائیو اسی طرح نیک عورت پر برائی کا الزام لگانے والا یہ تو سورہ نور میں ایسا شخص بھی لانت کا مستحق ہے اچھا اسی طرح دریا یا طالعب کے کنارے یا بیچ راستے میں یا پھر درخت کے سائے میں پشاب کرنے والا یہ سننے ابھی دعوت کی حدیث نمبر چھبیس ہے اچھا اسی طرح زبردستی لوگوں پر حاکم بننے والا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ون تاؤزن فائیو ہنڈرڈ ایٹ تو یہ سب لانت کی عطاب میں گرفتار ہیں یہ تو وہ لوگ تھے نا جو معاشرتی لحاظ سے لانت کے مستحق تھے اب اسی طرح وہ لوگ جو بننے سورنے کے لحاظ سے لانت کے مستحق ٹھہرے ان میں سے وہ مرد جو عورتوں کی طرح اور عورت جو مردوں کی طرح وضا قدہ اختیار کرے وہ بھی لانت کے مستحق ہیں مسند امام احمد حدیث 3151 3151 اسی طرح کسی انسان یا اپنے ہی بالوں کو سر کے بالوں میں جوڑنے والی جڑوانے والی اسی طرح آئی بروز کے بال نوچ کر خوبصورت بنانے اور بنوانے والی اور کسی نوکدار جیس کے ذریعے جلد میں رنگ بھرنے یعنی جس کو آپ ٹیٹوز کہتے ہیں یہ بنانے یا پھر نام لکھنے والی اور یہ عمل کرنے والی عورت ان پر بھی یہ بھی لانت کی مستحق ہیں یہ سننے ابی دعوت کی حدیث 4,170 اسی طرح بہار شریعت میں جلد 3 صفحہ 596 اسی طرح مرقات میں حدیث 4,468 اچھا اب آجائیں معاشی لحاظ سے ایکنومکل ریزنز کی وجہ سے جو ہمارے ہاں ایکنومکس چلتے ہیں اس میں سود لینے اور دینے والا اس کے کاغذات یعنی ڈاکیمنٹس تیار کرنے والا اور اس پر گواہ بننے والا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث 1,598 اسی طرح شراب بنانے بنوانے اور بیچنے والا اس کی قیمت کھانے والا شراب خریدنے والا اور جس کے لئے شراب خریدی گئی سب لانت کے مستحق ہیں اس کے علاوہ شراب پینے پلانے والے شراب اٹھانے والے اور جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی یہ سب بھی لانت کے مستحق ہیں درمزی شریف حدیث 1,299 اب دینی لحاظ سے آ جائیں کون لانت کے مستحق ہیں جس نے کفر کیا اور کفر پر مر گیا سورہ بقرہ کی مطابق یہ لانت کا مستحق ہے پھر اللہ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والا یہ بھی لانت کا مستحق ہے تفسیر مدارک پیج نمبر 950 پھر اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے والا یہ اکورڈنگ ٹو سورہ احزاب یہ شخص بھی لانت کا مستحق ہے اچھا پھر بغیر علم کے شرعی مسائل بتانے والا یہ شخص بھی لانت کا مستحق ہے اکورڈنگ ٹو کنزر عمال حدیث 29,014 پھر اسی طرح تقدیر کو جھٹلانے والا اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا اور سنت رسول کو چھوڑ دینے والا اسے امام حاکم نے المستدرک میں حدیث 3,996 کے تحت بیان کیا ہے اسی طرح بحیثیت قوم لوگوں کا نیکی کی بات کا حکم نہ دینا برائی سے منع نہ کرنا اور ظالم کو ظلم سے روک کر اسے درست بات کی طرف نہ لانا یہ بھی لانت کا سبب ہے سننے ابی دعوت حدیث 4,337 اور اس کے علاوہ جانوروں کی چہرے پر داغنا یا چہرے پر مارنا یہ بھی لانت کا مستحق ہے سننے ابی دعوت حدیث 2,564 نعمت ملنے پر دھول باجے بجانا اور مسیبت کے وقت چیخنا چلانا یہ بھی لانت کا سبب قرار دیا گیا ہے کنزل اور مال حدیث 40,654 تو یاد رہے کہ دین اسلام میں جن کافروں پر لانت کی گئی وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت اور جنت سے دور ہو گئے جیسا کہ ابو جہل ہو گیا فرعون ہو گیا نمرود ہو گیا جبکہ جن گناہگار مسلمانوں پر لانت کی گئی اس سے مراد اللہ کی خاص رحمتوں اور قربتوں سے دور ہونا ہے اس صورت میں بحیثیت مجموعی لانت کرنا تو جائز ہے جیسے جھوٹوں پر اللہ کی لانت اور ظالموں پر خدا کی لانت یہ تو کہہ سکتے کسی خاص شخص پر لانت نہیں کر سکتے یہ فضائل دعا پیج 192 تو اب آپ اندازہ کریں میں نے اتنی ساری کیٹیگریز لانتیوں کی آپ سے ذکر کی ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو ان لانت والے کاموں میں ملوث ہیں اور اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ عمل کرنے والے لانت کے مستحق ٹھہرتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں اگر کفر پہ ہیں تو ہمیشگی کی لانت ہے اور اگر ایمان والے ہیں لیکن کام ایسے کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے والے کام کرتے ہیں اللہ کی قرب سے دور ہونے والے کام کرتے ہیں اپنے لئے دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب بناتے ہیں اب آج کل کی بے سکون زندگی کو اگر آپ غور کریں تو اس میں ہماری بدعمالیوں کا بڑا دخل ہے ہم لمحا لمحا گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں تو رحمت الہی سے دور ہونے کا یہ سبب ہے کہ نہیں ہے اب میں نے آپ سے کئی چیزیں یہاں لسٹ کی ہیں ہم اور آپ اپنے زندگیوں پر غور کریں تو ہم بہت سارے کاموں میں جانے ان جانے انوالو ہو جاتے ہیں دوسروں پر لان تان کر کے لڑائی جھگڑے کے ذریعے کہیں ہم امن کو خراب کرنے والے بنتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے غضب جو ہے پھر ہم پر آئے گا ہم تو امن و امان تباہ کرتے ہیں لوگوں کو لڑاتے ہیں خاندانوں میں پھوٹ دالتے ہیں محلوں کے سکون برباد کرتے ہیں ڈاکہ زنی کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں روٹ کے قوانین جو ہوتے ہیں انہیں ہم مرضی آئی تو فالو کیا مرضی آئی تو توڑ دیا غرور تکبر میں آکے ظلم کے بازار گرم کرتے ہیں کس کس بات کرو نہ روئے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن نہ تانہ دینے والا ہوتا ہے نہ لانت کرنے والا نہ گندی بات فہش بکنے والا نہ بہودہ ہوتا ہے یہ حدیث ترمیدی شریف کی ہے حدیث نائنٹین ایٹی فور تو اب آپ اس سے انتاظہ کریں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ ہم اپنے آپ کو مومن بنانا چاہتے ہیں مسلمان سے مومن کی صفت میں داخل ہونا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں قرب الہی ملے لیکن ہمارے ہاں تانوں کا بھی بڑا رواج ہے لانتوں کا بھی بڑا رواج ہے گندگی بکنے کا بھی بڑا رواج ہے کہ بےہودہ باتیں کرنے کا بھی رواج ہے یہ چاروں جرموں میں ہم ملوث ہیں تو مومن کیسے ہو سکتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نے یہ کام چھوڑنے اللہ تعالی ہمیں لانتان کرنے اور لانت کے اسباب سے محفوظ فرمائیں آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد جام کوئی زیادہ چشکا مانگه رواج کیا Krishna